محکمہ جنگلات ایک محنت کر کے یہاں پہ ایک نئی نرسری لگائی ہے جس کے تحت اس نرسری کے جو پلانٹیشن ہے ایک جانب جہاں جنگلوں کو ہرہ برہ رکھنے کے لیے اور جنگلوں کے تافزات کے لیے یہ پلانٹیشن لگائی جائے گی لیکن ساتھ ہی اس دوران میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کئی پھلوں کی جو نرسری ہے پھلوں کے پودوں کی وہ بھی لگائی گئی ہے اور جس کے لیے جب ہم نے وہاں کے ڈویزنل فارسٹ آفیسر موہن چودری سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ جن مقامی آبادی کو کافی نقصان پہنچاتے تھے لیکن اب ان کی جانب سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے جس کے تحت یہ پھلوں والے جو پودے ہیں ان کو جنگلوں کے بیچ میں لگایا جائے گا تاکہ جنگلوں میں رہنے والے جنوروں کی ضروریات وہیں پہ ہی پوری ہو سکے اور وہ مقامی آبادی کا رخ نہ کریں اس موقع پر انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ جنگلات کے تحفظات میں اپنا اہم کردار ادا کریں اور جنگلات کے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کے ساتھ اپنا اہ وہ تعاون دے مزید جب ہم نے ان سے بات کی تو کیا کہنا تھا ان کا آئیے دکھاتے ہیں کمپلیکس ہم نے نرسری ڈیولپ کی ہے جس میں کئی ورائیٹیز اور اسپیسیز کے پلانٹس ہیں جس میں چیڑ بھی ہے چنار ہے اور بن خوڑ منو علمس پھر چکڑی بھی اور مینلی جو ہمارے پاس فروٹ ٹریز ہے اس میں ہاری ہے پھر ایپل ٹریز بھی ریز وائیڈ ایپل ٹریز کیا مین جو ہمارے پرپس یہ ہے کہ جو فروٹ ٹریز اور فروٹ فورڈر اور فیروڈ اسپیسیز کو تاکہ وہ فاسٹ گوئنگ اسپیسیز بھی ہے اور لوگوں کی اس جرورتوں کے لیے ڈیپینڈنسی ہے فورس میں تو وہ پوری کی جا سکے سیکنڈلی جو مین آنی مل کانفلیکٹ ہے اس کو مینیمائز کرنے کے لیے جو جنگلی جانور ہے وہ فورڈر کے پرپس سے جب نیچے آ جاتے ہیں تو مین آنی مل کانفلیکٹ کے بہت جانسے دے جاتے ہیں اسی کی طرح ہم نے ایپل پریز ہاری اور فروڈ پریز جو ہے وہ فیر فلنچ ایریاز میں لگانے کے لیے اس بار ریز کیا ہے تاکہ جو جنگلی جانور وہ نیچے نائے اور مین آنی مل کانفلیکٹ کیا جاتے ہیں خاص کا جاتے ہیں کوویڈ کے کرنٹ حالات میں ہماری جو فیلڈ سٹاف ہے ان کا جو ورکنگ ہے وہ مینی فولڈ بہت تف ہو گیا کیونکہ اس فار فلنچ ایریاز میں جانا اور وہ ہے اور اپنا ڈیو کیا ایسو پیز فالو کرنا ان کے لیے ساتھ میں ڈیوٹی کرنا بہت تف ہو گیا پھر بھی انہوں نے پوری کوشش کی اور کوئی ہمیں میجر ڈیمیج کا انسیڈنس نہیں ملا یہ جو فورس ہے وہ یہ لوگوں کی بہت زیادہ لائف ڈیپینڈنسی ہے اس لئے سب کو اپنی جو مل کے اپنی جمعیداری نباتے ہوئے جنگل بچانا چاہیے کیونکہ ہمیں اس جنگل بچا کے ہم اپنی جرود بھی پوری کر سکتے ہیں اور جو ہمارے آنے والی جنریشن ہے ان کی بھی جرود پوری ریکھیں ایک جو رہنے اور جینے کے لیے جو یہ جہرہ ہے وہ ہمیں سب سکتے ہیں